میں آزازی مانگنے آئی ہوں آزازی مانگنے آئی ہوں اس قادر قانون سے یہ واپس ہونا چاہیے نرسی اور نپی آر نہیں ہونا چاہیے کیامی شاہدی اور موڈی جی یہ سرکار کا یہ جو کالا بل ہے یہ واپس لیں یہ نپی آر اور یہ آپ کا نرسی اور سی اے اس کو واپس لیں تاکہ ہم ہندو مسلم اور اسی قیسائیوں میں محبت قائم رہے اور انشاءاللہ یہ ہم اسی دیش کے ناغرک ہیں اور اس دیش سے ہمیں کوئی واقعی نہیں نکال سکتا ساف ساف نفرت کی راجنیتی دکھ رہی ہے مسلمانوں کو وہ بائیک آٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں اور یہ نفرت کی راجنیتی نہیں چلی گی یہ گاندھی کا دیش ہے اور ہمیشہ سے سبھی لوگ مل کر رہے ہیں اور یہاں پہ مل کر رہیں گے بھی اتنے کانڈ ہو جا رہے ہیں اتنے لوگ مر جا رہے ہیں اتنے سی اے لے آئے اس میں کتنے نقصان ہوں گے ان کے لئے زندگی کو کوئی قیمت نہیں ہے اہمیت نہیں ہے دھنڈ میں چھوڑیں گے جب تک جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا اور کالا کانون نرسی اسیے ردنے ہو جاتا اس کے لئے چاہے میری جان چلی جائے میرا نام بھی انڈیگٹ پہ لکھا جائے گا شہیدوں میں موسیقی 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 ہم دلی علاقے کی شاہن باغ علاقے میں ہے جہاں پر پچھلے کئی دنوں سے دھرنا چل رہا ہے سی اے اے اور این آر سی کو لے کر این آر سی اور سی اے کی بائی کارٹ کو لے کر یہاں پر دھرنا چل رہا ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھیں تمام وہ محلہ ہیں جو یہاں پر دھرنے پر بیٹی ہیں ان کا جذبہ دیکھئے آپ قریباً بیس پچیس دن ان کو ہو چکے ہیں اور ابھی بھی یہ دھرنا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کچھ محلہ ایسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیمار ہے آپ کی ناک میں نلی دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہے آپ یہی سے ہی آئی ہیں یہی سے ہی آئی ہیں کہاں سے آئی ہیں آپ آپ بیمار ہیں پھر بھی آپ آئی ہیں مجھے ہمیں آزازی چاہیے یہ واپس ہونا چاہیے سی اے این آر سی اور این پی آر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں سی اے اے اور این آر سی کے بارے میں محلہ ہو کہنا کہ واپس ہونا چاہیے سرکار اس کو واپس لے پروٹیسٹ دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں محلہ ہیں اور اس تھانی لوگ ہیں اور اس کانون کو لے کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کانون جو ہے واپس ہو سرکار اس کانون کو عمل میں نہ لائے دلی علاقے کے رہنے والی شبینہ خان ہمارے ساتھ میں شبینہ ایک سماعت سے بھی ہے شبینہ پروٹیسٹ میں آپ آئی ہیں کیسے دیکھتے ہیں اتنی ساری محلہ ہیں بچے ہیں اور سردی کا محصہ ہے فی بھی ڈٹھے میں ہیں اسلام علیکم جی پروٹیسٹ میں آئے بھی ہوں لگاتار کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے پروٹیسٹ چل رہا ہے امید یہ ہے کہ جو ماں بہنے ہماری باہر آ کر بیٹھے بھی ہیں اتنے تھنڈ میں اپنے بچوں کو لے کر امید یہ ہے کہ امیشہ جی اور موڈی جی یہ سرکار کا یہ جو کالا بیل ہے یہ واپس لے یہ ان پی آر اور یہ آپ کا ان آر سی اور سی اے اس کو واپس لے تاکہ ہم ہندو مسلم اسی کے سائیوں میں محبت قائم رہے اور انشاءاللہ یہ ہم اسی دیش کے ناغرک ہیں اور اس دیش سے ہمیں کوئی واقعی نہیں نکال سکتا اور اس سرکار سے یہی امید ہے کہ یہ جو کروڑوں لوگوں کو نکالنے کا جو پردھان بنا رہنا وہ نہیں کریں اور اس کالے قانون کو جل سے جلد واپس لیں ابھی شاہ تو کہہ دے کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف بہار سے جو لوگ ہیں جن کا اوٹھپیڑن ہو رہا ہے بنگلہ دیس میں یا پاکستان میں ان کو یہاں لانے کی ایک قواہت ہے یہ پاکستان میں شیعہ سمودائے کے اوپر پاکستان والے حملہ کر رہے ہیں مار رہے ہیں لگاتار وہ بھی تو مسلمان ہیں اور پاکستان والے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں تو آمی شاہ نے شیعہ سمودائے کا نام لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا کہ وہ بھی ہنسے سے پرتانت کیا جا رہے ہیں پاکستان میں ان کو بھی لانا چاہیے صاف صاف نفرت کی راجنیتی دکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کو وہ بائی کارٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں اور یہ نفرت کی راجنیتی نہیں چلے گی سندوسان میں یہ گاندھی کا دیش ہے اور ہمیشہ سے سبھی لوگ مل کر رہے ہیں اور یہاں پہ مل کر رہیں گے بھی یہ پردشن دھرنا پردشن آپ کا کہاں لے کے جائے گا آپ کو کہاں اس کا اندھ ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مانگیں مانی جائیں گی مانگیں مانی تو جائیں گی کیونکہ ہم یہاں پہ مر مٹیں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے کورٹ نے بھی یہاں کا جو دھرنا ہٹانے کے لیے جو وہ دیا تھا پر کورٹ نے بھی خارج کر دیا ہے یہ دھرنا لگاتا چلے گا جب تک اس کالے کانون کو واپس نہیں لیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے شاہین باگ دھرنا اس طرح کی کچھ تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ یوک ہے ان کا نام جینول آبدین ہے جینول آبدین کا نام ہے اور آج 29 دن ہو چکے 29 دن سے یہ آمران انسن پہ ہے ان کی حالت دگڑ کی جا رہی ہے کچھ ستھانی لوگ ہمارے ساتھ میں سر کتنے دن سے 29 دن سے 29 دن سے 29 دن سے ہیں دس گیارہ گیارہ بارہ دن انہوں نے آمران کیا تھا اس کے بعد بارویں دن ان کو ہم نے ستیہ گرہ کرا دیا تھا ابھی لیکویڈ پہ ہیں صرف آج ان کی طبیعت بیچ بیچ میں خراب ہوتی ہے لیکن آج تھوڑی زیادہ خراب ہے سرکار کا کوئی نمائندہ آیا پتہ لینے کے لیے آپ کی خیر خائی کے لیے سرکار کا نمائندہ کیا آئے گا اتنے کانڈ ہو جا رہے ہیں اتنے لوگ مر جا رہے ہیں اتنے سی اے لے آئے ہیں اس میں کتنے نقصان ہوں گے ابھی اس کے لیے اتنی بھیلی کھٹا اس کے لیے نہیں آ رہے ہیں ایک اکیلے بندے کے لیے کیا آئیں گے ان کے لیے زندگی کو کوئی قیمت نہیں ہے اہمیت نہیں ہے اگر ہوتی تو یہ لوگ ضرور آ جاتے ہیں ابھی تک کوئی نہیں آیا سر اگر آپ کے سرکار بات نہیں مانتی تو ان کی تو حالت خراب ہوتی جا رہی ہے ان کو ہم نے بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں ماننے کہنا ہم رہیں گے ہم لگے رہیں گے سنیں گے کبھی نہ کبھی تو سنیں گے لیکن ان کی جان پر تو بن سکتے ہیں اب یہ مان نہیں رہے ہیں ستیہ کرا سرکار نے تو ویسے بھی جان پر بنائی رکھی ہے اب وہ نہیں ماننے یا تو ان کی مانگیں پھوری کر دو سرکار کو آنے چاہیے نا یہاں پر کوئی نہیں آ رہا آپ کی طبیت بگڑتی جا رہی ہے آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے دھننا دھننا میں چھوڑیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا اور کالا قانون نرسی اسیے ردنے جاتا اور جو آروپی ہیں جنہوں نے چھاتروں کے ساتھ گنڈا گردی کری مارا پیٹا ہے گولیاں چلائیے تینچہ لوگ فید ہوئے ہیں اور دلی اتر پردیس لگا کر کے پتیس لوگ شہید ہوئے ہیں بجرنگ دل آر ایس ایس اور ای بی بی جب تک دو سیو کو سو جانے مل جاتی یہ انگر سٹیک ایسی رہے گی اور یہ دھننا ایسی چلتا رہے گا اس کے لئے چاہے میری جان چلی جائے میرا نام بھی انڈیا گیٹ پہ لکھا جائے گا شہیدوں میں جنرلی آپ کو کیا لگتا ہے یہ سرکار آپ کا آپ دھنے پہ آپ کی کہانہ آپ کی کہنا مانے گی ہے اس قانون کو واپس لے گی پیس فل دھننا اور دلنا چلانے کا طریقہ اور قانون تک سرکار تک اپنی بات پہنچانے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہنگر سٹیک پہ بیٹھا جائے مطلب آپ نہیں مانے گے ابھی کچھ دیر پہلے کانگریس کے وڑش نیتا ششید حرور بھی یہاں پر دھنے سل پر آئے تھی اب وہ چلے گئے ہیں لیکن جنرل آپ دن کی کہنا ہے کہ جب تک یہ کالا قانون سرکار واپس نہیں لے گی یہ اپنے دھننا ختم نہیں کریں گے اور ہنگر سٹرائک ہے اس کو جاری رکھیں گے جلے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کئن سرکار اس قانون کو واپس لیاتی ہے یا اس کو عمل میں لاتی ہے کہ امنا پرسن حسن کے ساتھ میں مشاہد کانڈین ہندی دلی کے لئے